لیکن سوکھی جھیل دے کر حیران اور پریشان رہ گئے راول جھیل میں پانی کے زخائر نہ ہونے کے برابر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھیل خوشکو چکی ہے لیکن افسوساک صورتحال ہے کہ انتظامیہ بے خبر ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک میں ڈیمز نہیں بننے دیتے اور کچھ لوگ بارشوں کا پانی نہروں میں اور سمندر میں آرام سے جانے دیتے ہیں ڈیمز بنانے کی مخالفت سیاسی بنیادوں پر کی جاتی ہے صرف اور صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ ملک میں خوشکو چالی بڑھتی جا رہی ہے استعباد کی راول جھیل بھی سوک گئی ہے پانی کو محفوظ کرنے کے حوالے سے پانی کو زخیرہ کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات تحال نہیں بن سکے کوئی حکمت امنی اس حوالے سے مرتب نہیں کی جا سکی کوئی اصلاحات لائر نہیں جا رہی ہیں کہ پانی بہران کو حل کیا جائے یا پانی بہران پر کابو پایا جائے آئندہ آنے والی نستوں کے لیے پانی کو زخیرہ کیا جائے تاکہ بجلی پانی جو دیگر بنیادی ضروریات ہیں ان کے حوالے سے بہران سے بچا جا سکے کچھ یہی صورتحال اسلام بھاق کی راول جھیل کی جس کے مناظر ہم اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں پانی کا عجم تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اور آدھے سے بھی کم پانی ہے جو جھیل میں ہم دیکھ سکتے ہیں عید بنانے کے لیے دور دنا سے لوگ یہاں پر آئے سیرو تفریق کے لیے لیکن یہ منظر دیکھ کر وہ بھی حیران اور پریشان رہ گئے کہ پانی کے زخائر یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن اسلامباد انتظامیاں ہموں